شوکت عزیز صدیقی کے اس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کا جواب سپریم کورٹ میں جمع عدلیہ پر اثر انداز ہونے کے الزامات مسترد جواب میں لکھا شوکت عزیز صدیقی نے اپنی تقریر اور جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے کسی مبینہ ملاقات کا ذکر نہیں کیا سابق جج خود مان چکے کہ مبینہ ملاقات میں کی گئی درخواست رد کی گئی تھی شوکت عزیز صدیقی سے کبھی ملا نانوہ شریف کے اپیلوں پر بات ہوئی کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری دو سال کے محنت ضائع ہو جائے گی شوکت صدیقی کے الزامات بے بنیاد اور منگھڑت ہیں سابق چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ انورکاسی نے بھی شوکت عزیز صدیقی کے الزامات مسترد کر دیئے برگیٹی ریٹائیڈ ارفان رامے کا جواب بھی جمع شوکت عزیز صدیقی کے الزامات مسترد ملاقات کی تردید شوکت عزیز صدیقی سے براہی میں پانچ رکنی بینچ آج کیس کی سماد کرے گا فیض حمید کی انمانگی وقیل خواجہ حارس کریں گے لیگی حکومت کو مدد پوری کرنے دی ہوتی تو اگلی باری بھی ہماری ہوتی ظالموں نے پاکستان کا ستیہ ناس کر دیا آج ہم دنیا میں بہت پیچھے رہ گئے جن لوگوں نے بگاڑنا تھا وہ بگاڑ کر چلے گئے پاکستان کو دوبارہ پٹری پر لانا آسان کام نہیں ملک کی دوبارہ تعمیر کرنا ہوگی خیبر پختونخواہ والوں آپ بھی اس جھوٹے شخص کے جھانسے میں آگئے سابق وزیراعظم نواز شریف کا منسہرہ میں جلسے سے خطاب بولے خیبر پختونخواہ میں دس سال جن کی حکومت رہی انہوں نے کیا کام کیے بلاول بھٹو کا پرانی سیاست کرنے والوں کو گھر بیٹھنے کا مشورہ ساہیوال میں جلسے سے خطاب میں کہا پرانے سیاستدان نفرت اور تقسیم کی سیاست میں لگے ہوئے ہیں اگر ان کو حکومت ملی تو انہوں نے نفرت اور انتقام کی سیاست کرنی ہے چیرمین پیپرز پاتی بلاول بھٹو زرداری کا ساہیوال میں جلسے سے خطاب کہا ہمیں تاریخی معاشی بہران کا سامنا ہے بیروزگاری غربت اور مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے پورے معاشرے میں ایک تقسیم پھیل چکی ہے پاکستانی کو پاکستانی سے ہی لڑایا جا رہا ہے اگر ہم آپس میں ہی لڑتے رہیں گے تو ملک دشمن اس کا فائدہ اٹھائیں گے پیپرز پاتی ہی واحد جماعت ہے جو یہ تمام مسائل حل کر سکتی ہے بانی پی ٹی آئی کا امیدوارو کو اتوار سے انتخابی مہم شروع کرنے کا پیغام پی ٹی آئی رانما اور روکیل علی زفر کہتے ہیں بانی چیرمین سے جیل میں ملاقات ہوئی انہوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے قانون کو توڑ مرور کر کسی کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کو نشان نہیں دیا گیا لوگوں کو پتہ نہیں کون کون پی ٹی آئی سے الیکشن لڑا ہا ہے حکومت بنا کر ملک میں قانون کی بالدستی قائم کریں گے عوام نے الیکشن میں بورٹ ڈالنے ضرور جانا ہے آٹھ فروری کو پی ٹی آئی کی جیت ہوگی اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی سمات چار گواہوں کے بیانات قلم بن دورانے سمات شاہ محمد قریشی جذباتی ہو گئے جج کے ساتھ تلق قلمی پروسیکیوٹر کے بار بار بولنے پر احتراز کیا کہا بیان ریکارڈ کرانے والے کو بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا جج ابول حسنات نے کہا شاہ صاحب ایسا نہیں ہوتا شاہ محمد قریشی بولے آپ لکھا ہوا فیصلہ لے آئیں پروسیکیوٹر بولیں گے تو میں بھی بولوں گا یہاں ملکہ سابق وزیراعظم اور سابق وزیرا خارجہ کھڑے ہیں اگر پروسیکیوٹر بیلنس ہو کر چلتے تو دو مرتبہ ہائی کورٹ ان کے خلاف فیصلہ نہ دیتی سپریٹینڈنٹ جیل کی طرف سے میڈیا سے بات چیت سے روکنے پر بانی پی ٹی آئی غصے میں آگئے ادھر علیمہ خان کا کہنا ہے سپریٹینڈنٹ جیل نے بانی پی ٹی آئی سے بدتمیزی کی اور نگرہ وزیراعظم محسن نکوی چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی پی سی بی مقرر نگرہ وزیراعظم انوارو لکاکر نے محسن نکوی کو پی سی بی کا میمبر بورڈز آف گوورنرز تایونات کرنے کی منظوری دے دی وزارتے بین سوائی رابطہ محسن نکوی کی تقرری کا نوٹفکیشن جلد جاری کرے گی انوارو لکاکر نے زکا اشرف کا استیفہ بھی منظور کر لیا زکا اشرف نے انیس جنوری کو استیفہ دیا تھا